1947 تک میرپور جمہو کشمی ریاست کا تیسرا بڑا شیئر تھا آفٹر سری نگر اینڈ جمہو ریاست میں میرپور کی بہت امپورٹنس تھی کیونکہ یہاں کی زمین کافی ذرکیز تھی یہاں کی پاپلیشن کا ایک بڑا حصہ جمہو کشمی کے باقی ریجنس سے آگے سجل ہوا تھا میرپور سے ریاست کیا ریونو کا ایک بہت بڑا شیئر آتا تھا میرپور میں کہیں سارے لوگ برٹش آرمی کے لئے سپوائی کو کام کرتے تھے یہاں کشلیا بنتی تھی ہزاروں لوگوں نے ورل وار ون اور ورل وار سکڈ میں یہاں سے پاٹھ لیا تھا یہاں سے حصہ لیا تھا اسی بات سے میں یہ بھی اندازہ ملتا ہے یہ کیوں آخر لاکھوں لوگ جاگے یوکے میں بعد میں سجل ہو گئے جب ہم تاریخ کے عوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چار میرپور ہے ایک وہ میرپور جسے میران شاہ نے آباد کیا تھا جس وجہ سے اسے میرپور نام پڑا اس سے بھی پرانا ایک اور میرپور تھا جسے میرپور چومک کہتے ہیں تاریخ کا پہلا میرپور چومک قصبہ پونیش ریور کے ویسٹرن بینک پہ لوکیٹڈ تھا میرپور سے آٹھ ملتے فاضلے پہ چومک معنی چار چہرے یہ دونوں شہر سکسٹیز میں مغلا ڈیم کی کنسٹرکشن کی وجہ سے دوب گئے آج جب بھی ونٹرس میں ڈیم کا پانی کم ہوتا ہے تو کھنڈ ورات نمودار ہو جاتے ہیں تیسرا وہ میرپور ہے جسے بعد میں گورنمنٹ اور لوگوں نے نئے سرے سے آباد کیا مغلا ڈیم کے مختلف کناروں کے اوپر اور دیگر جگہ پہ اور چوتھا وہ میرپور ہے جو یوکے میں جا کے بس گیا ہے راج دنگنی میں آج کے میرپور ریجن کے لیے دروہ بھی سارا نام آیا ہے اور ہزار سال پرانا رامکورٹ فورٹ سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ جگہ سٹریٹجیکلی کتنی امپورٹنٹ تھی اور ایمپیریل ڈیزیٹر آف انڈیا پروینشل سریز میں میرپور کے بارے میں آیا ہے کہ ایک آلٹرنیٹ ویو یہ بھی ہے کہ اس شہر کو میراشاہ گازی اور گوسین بوت پوری نے آباد کیا تھا دونوں سندھ بزرگ تھے میرپور کا میر میراشاہ سے اور پور گوسین بوت پوری کے نام سے لیا گیا ہے اچھا ہم اب میرپور کے جیوغرافی کی طرف آتے ہیں میرپور کے ویسٹ میں ریور زہلم ہے نورت میں پنچ ساؤت میں پنجاب لینز اور ایسٹ میں جناب ریور جمعوین کشمیر کے لوگ اسے پہاڑی علاقہ بولتے تھے جو کہ یہ علاقہ پہاڑوں کے دامن میں آباد ہے جبکہ پنجاب کے لوگ اسے پوٹوار کہتے تھے پوٹوار کا مطلب سمپل ہوا ایک پلیٹو چونکہ پنجاب سے یہ علاقہ ویسا ہی لگتا ہے پہاڑوں کے اوپر ایک چٹل زمین میرپور ریجن سنٹرل اور ساؤت ایشیا کے بیج میں واقع ہے اور چونکہ یونسکو کی ڈیفنیشن کے حساب سے سنٹرل ایشیا میں سو کالڈ آزاد کشمیر بھی آتا ہے لیکن یہ ڈیفنیشن میرپور کی تاریخ کو سمجھنے کیلئے ٹھیک ہے جبکہ پاپلر ڈیفنیشن کے حساب سے جمہور کشمی سارا کسارا ساؤت ایشیا میں شامل ہے نائنٹین تھٹی ون کے سنسس کے حساب سے پرانے میرپور میں جس میں آج کا میرپور، بھیمبر، کوٹلی اور پونس کے کچھ حصے آتے ہیں ایسی فیصد مسلمان تھا ان مسلمانوں میں سے چالیس پرسن جات تھے تیرہ پرسنٹ راجپوت اور دس پرسنٹ گجر باقی بیس پرسنٹ اوکیپیشنل کاسس تھی جیسے کہ لوہار، نائی وغیرہ مزید کشمیری کاسٹ کیوی پرزنس یہاں تھی جسے کہ وانی، بٹ، ڈار وغیرہ اور ان کشمیروں نے پہاڑی لنگویج کو اڈاب کیا تھا اچھا بات کی جائے ٹونٹی پرسنٹ نان مسلمز کی تو سولہ پوائنٹ پانچ پرتیشت ہندوز تھے، سکس تین پرسنٹ تھے اور اگین ہندو اور سکس میں بھی سب سے بڑا پورشن جاتوکا تھا پھر سے تاریخ کی طرف آتے ہیں دس نومبر انیس سو سنٹالیس کو کبالو کے حملے میں میرپور شیر کو سب سے بڑا جٹکہ لگا ستر ہزار ہندو میں سے بیس ہزار مارے گئے اور جو بچے وہ جمعو باگ گئے ہمیشہ کے لیے ریفوجیز کا ٹیک لے گئے نائنٹین سکسٹیز میں دوسرا بڑا جٹکہ لگا اس تاؤن کو یہ تب ہوا جب پاکستان نے یہاں منگلہ ڈیم بنایا جس میں میرپور اور چومک سو فیٹ ڈیم کے اندر دفن ہو گئے بیس ہزار فیملیز ڈسپلیس ہو گئی دو ہزار تین میں ڈیم کی ہائٹ پھر سے تیس فیٹ بڑھائی گئی اور چالیس ہزار لوگ پھر سے ڈسپلیس ہو گئے لوگ کو عام دور پہ لگتا ہے کہ ڈیم سے ملی کمپنسیشن کے پیسے سے میرپور کے لوگ برٹین وغیرہ چلے گئی جبکہ یہ درست نہیں ہے ڈیم بننے سے پہلے ہی اسپیشنی 1950s میں میرپور کے لوگ برٹین وغیرہ چلے گئے تھے کچھ لوگ تو 1947 اور 1950 کے بیج میں چلے گئے تھے ان سے بھی پہلے کچھ میرپوری 1920 میں بومبی چلے گئے تھے اور وہی سے мерچنڈ شیپز کے ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے یوں کے پہنچ گئے اور ان سے بھی پہلے 1980s میں میرپور کے لوگوں نے کراجی وغیرہ کے پورٹس پہ میرچنڈ شیپز کے ساتھ کنٹیکٹ اسٹیبلش کیا تھا یہاں سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں کر میرپور کے لوگ آخریوں کے پہنچ گئے 47 سے پہلے جمعہ ان کشمیر کے اندر میرپور کے لوگ کشتیاں بنانے میں ماہر تھے چونکہ جمعہ ان کشمیر کا پنجاب کے ساتھ کی تجارت جہلم کے تھو ہوتی تھی اور جہلم میرپور سے گزارتا تھا 60 سے لیکن 70% پریٹش پاکستانیز اپنے روپس آزد کشمیر تک پیز کرتے ہیں مینلی، کوٹلی، بیمبر اور میرپور سے بھلے ہی پاکستان کو میرپور دبا کی منگلہ ڈیم بنانے کا کافی فائدہ پہنچاؤ جسے ایڈیگریشن کے لیے پانی، اس کے تھو فلیڈ کنٹرول اور الیکٹرسٹری مگر میرپور کے لوگ کو اس ڈیم سے دکھ پر یادیں ملی ہے کچھ لوگ کو تو معافظہ بھی نہیں ملا میرپور کی کہانی یہی پہ ختم نہیں ہوتی یہ تو بس ایک انٹروڈکشن ٹائٹ کا ویڈیو تھا کبھی پھر سے میرپور میں بات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ مزید ویڈیوز کے لیے چند کریں